جج ویڈیو کیس میں ایف آئی اے نے خاجہ آصف شاہد حکان عباسی اور احسین اقبال کو طلب کر لیا ہے خاجہ آصف کو دس مارچ سپہر تین بجے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز طلب کیا گیا ہے احسین اقبال کو دس مارچ دن گیارہ بجے اور شاہد حکان کو نو مارچ کو دپہر دو بجے طلب کیا گیا ہے اہم خبر ہے یہ جج ویڈیو کیس میں ایف آئی اے نے خاجہ آصف شاہد حکان عباسی اور احسین اقبال کو طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ایڈیٹر فورم رانہ عظیم سے رانہ عظیم ایک ہی کیس میں تینوں رہنماؤں کو الگ لگ طلب کیا گیا ہے بلکل کیا گیا ہے چونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں مریم نواز شریف کو بھی بلایا گیا تھا اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی عدالت سے زمانت ہو گیا مگر ان کی مشکلات کام نہیں ہوئی ہیں شاہدہ کانباسی، احسن اقبال، خواجہ آسف ان تینوں کو احفیہ نے طلب کا لیا ہے جج ارشد ملک کیس ہے اس کیس میں چونکہ جس وقت پریس کانفرنس کی گئی تھی اس پریس کانفرنس میں یہ لوگ موجود تھے وہاں کی سی ڈی جو ہے وہاں کے وہ تباہ چیزیں جو ایف ای اے کو مطلوب ہیں ایف ای اے اس جمن میں ان لوگوں کو وہاں پر طلب کیا ہے تاکہ ان سے انویسٹیگیشن کیجئے انویسٹیگیشن کے بعد ان کے خلاف قانونی کاروی کس طرف لے کر جانی اس کا فیصلہ بھی دس مارچ کے بعد کیا جائے گا دس مارچ کے بعد اس کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا بہت شکریہ آرڈیٹر فورم ران عظیم ہمارے ساتھ موضوعات میں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے